اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی افضل ایمان میں ہوں گے اچھا جی جو آج کی ویڈیو ہے نا وہ ہمارے ایک سبسکرائبر کے لئے ہے اسپیشل اس کا نیم ہے حضیفہ خان تو اس بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ احسان بھائی پلیز میرے موضوع کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں جو میرے پاس مرگا ہے نا وہ بلکل ڈرپوک مرگا ہے کسی مرگے سے وہ لڑتا نہیں ہے کبھی لڑا ہی نہیں ہے وہ یہاں تاکہ وہ مرگیوں سے بھی مار کھاتا ہے دیکھ کے ڈر جاتا ہے مرگیوں سے مار کھاتا ہے وہ کیسے بہادر ہوگا دلیر ہوگا اس موضوع کے اوپر آپ ایک ویڈیو بنا دیں پلیز تو اس نے مجھے کافی کمنٹ کیے تو آج کی ویڈیو سپیشل حضیفہ بھائی کے لئے ہے کہ ان کا جو مرگا ہے نا وہ کیوں ڈرپوک ہے کیا وجہ بنی کیا وجہات ہوتی ہیں اور وہ سیٹ کیسے ہوگا ٹھیک کیسے ہوگا اس موضوع کے اوپر آپ ہم نے ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے جی تو پہلی بات یہ ہے کہ مرگا ڈرپوک اصل میں ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرگا ڈرپوک کیسے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا پتھا ہے یا چھوٹا مرگا ہے نا بلکل چھوٹا تو اس کو آپ بڑے مرگوں کے بیچ رکھتے ہیں بڑی مرگوں کے بیچ رکھتے ہیں چھوٹے پتھے کو ٹھیک ہے تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا وہ ایک انڈر پریشر ہوتا جائے گا بڑے مرگوں کا اور بڑی مرگیوں کا چاہے وہ جیسے مردی بڑا ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے مرگے بڑے مرگے اس کو دبا کے رکھیں گے درا کے رکھیں گے مجھے ایسے میں بتاتا ہوں تو میرے پاس ایک سیل مرگا تھا وہ میں ایسی باہر لے گیا میں نے جا کے چھوڑ دیا وہاں پر دیسی مرگے پھیرے تھے بڑے بڑے میرے پاس جو سیل تھا وہ پتھا تھا بلکل بچہ تھا چھوٹا وہ دیسی مرگا چوڑا سا آگوز کی طرف باگ گیا وہ سیل دھر کے آگے لکے باگ گیا دیسی اس کے پیچھے لگ گیا وہ دن جائے آج کا دن آئے اس میرے سیل مرگے نے بڑے بڑے نسلی سیل مرگوں کو یعنی کہ مارا بگا دیا لیکن وہ دیسی مرگا تھا نا وہ والا اس سے دیکھے وہ ڈرتا تھا دیسی سے دیکھے وہ ڈر جاتا تھا اور سیلوں کے وہ گلے لگ جاتا تھا سیل سے نہیں مار کھاتا تھا تو یہ ڈر ہوتا ہے دل میں بیٹھ جاتا ہے اچھا تو اگر آپ نے مرگے کو اس محول میں رکھا ہے جیدر ہے بڑے مرگے ہیں بڑی مرگے ہیں پھر رہی ہیں بیچ میں وہ پتھا بھی پھر رہا ہے وہ جب چھوٹا بچپن ہے اس کا اگر تو وہ بچپن سے ہی ڈر گیا نا تو پھر وہ ان سے دوبارہ لڑے گا نہیں چاہے وہ بڑا بھی ہو جائے لڑے گا نہیں ان سے ڈرتا ہی رہے گا کیونکہ ان کے بیچ اس نے ڈر در کے جینا ہے کبھی ادھر کو باگیا کبھی ادھر کو باگیا اس کے پیچھے لگ جائیں گے ڈر نہیں اترے گا اس کا ڈر نہیں جائے گا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے اب دوسری بات کہ اس کے ڈر پوک ہونے کی وجہ کیا آپ نے مرگے کو اکیلا رکھنا ہے پنجرے کے اندر اسے کوئی دوسرا مرگا یا مرگی نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تین مہینے تک آپ نے یہ کام کرنا ہے اسے آپ نے برکل اکیلا رکھنا ہے اسے کوئی دوسری مرگی یا مرگا نظر نہیں آنے چاہیے اسے پنجرے میں آپ اسے باجرہ ڈالو دانہ ڈالو جو بھی ڈالتے ہیں اسے کھولا چھوڑو کسی ایسی سیپرٹ جگہ پہ جہاں پہ مرگوں کی واز تک نہ آئے تین مہینے آپ اس کی سیوا کرو مرگے کی ٹھیک ہے اسے کوئی مرگا مرگی دکھانی نہیں ہے آپ نے جیسی تین مہینے پوری ہوں اب آپ کو لگے کہ مرگا پورے جھوبر میں آگیا وہ پورا اٹریکٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ اسے باہر نکالو اور انہی مرگوں کے پاس لے کے جاؤ انہی مرگوں کے پاس جن سے وہ ڈرتا ہے تو وہ ان کے گلے لگ جائے گا گلے پڑ جائے گا لڑے گا یہ تین مہینے کا خاص کوٹا ہوتا ہے ٹیم ہوتا ہے آپ نے اس کو چھپانا ہی چھپانا ہے دوسرے مرگوں سے آپ نے اس کو دور رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں بھی یہ نسل میں بہت نسل ہی ایسی ہے میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حویلیوں میں مرگیں رکھے ہوئے ہیں دیسی اور سیل کٹھے اور سیل دیسیوں کو دیکھے آگر آکے باگ جاتے ہیں یہ نسل جو مردی ہے یہ در ہوتا ہے در بیٹھ جاتا ہے دل کے اندر ایک چوزا چھوٹا بچپن میں چالو ہو گیا اس نے دوبارہ سیدھا نہیں ہونا اس کے آگے اس نے دیکھے کہ درنا ہی درنا ہے باقی کو آگر وہ لڑے گا ان کے اوپر وہ پریشر رہتا ہے ہر وقت ان کے اوپر غلبہ رہتا ہے ان کی آنکھ میں ڈار ہوتا ہے ہر وقت وہ پھر سیدھی ہو کے لڑتے نہیں ہیں جس سے وہ چالو ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا ہے میاں والی کا مرگا تھا میرے پاس پیور میاں والی کا بچپن میں جب وہ چھوٹا سا تھا بلکل دو دو ڈائی مہینے کا میں نے اسے باہر چھوڑنا چھو کر دیا باہر روڑ کے اوپر روڑ ہے باہر تو وہ باہر دیسی مرگ اس کے پیچھے لگے سے مرگی سمجھ گئے تو وہ ڈر گیا پھر میں اگر دینے پھر لے کر گیا پھر میں لے کر جاتا تھا وہ ایسی لگ جاتے تھے پیچھے اس کے وہ یہاں تھا کہ بڑا ہو گیا تھا بانگے دینے لگ گیا تھا لیکن وہ دیسیوں کو دے کر در جاتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے اور باقی شہر میں وہ سارے مرگوں کے ساتھ نمبر ون پہ لڑتا تھا سیل مرگا جو اپنا واقعہ اس لئے سنیاک ہے خود ہوئی ہوتی ہے بندے کے ساتھ تو باقی دوسری بات یہ حضیفہ خان ہمارے جس کو ایبر ہے ان کو طریقہ بتایا کہ اپنے مرگے کو الگ کر دو جن سے وہ ڈرتا ہے جن مرگیوں سے ڈرتا ہے وہ الہیزہ پجرے میں ڈالو تین مہینے تک اس کی خدمت کرو اچھی طرح اسے بضام گرا گریوں اگرہ ڈالو تین ماہ کے بعد نکال تو ان کے سامنے لے جاؤ لڑ پڑے گا ان سے انہیں ایک بار گردن سیدھو انہیں کی دیر ہے لڑنے کی دیر ہے پھر نہیں باگے گا پھر لڑ پڑے گا ٹھیک ہے بڑا شورٹ سا طریقہ بڑا سان سا طریقہ اور اگر میں کوئی ایسی دعائیں بتاؤں یا کوئی ایسی چیزیں بتاؤں کھلا ہو تو پھر چھوڑو یہ ہس میں دھلیری آ جائے گی تو یہ بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ ان سے ذرا سیپرٹ کر دیں جو ڈرتا ہے اسے سیپرٹ کر دیں ایک لگ جگہ پر رکھیں باقیوں کو لگ کر دیں بس اس کی واز بھی ان کے پانوں میں نہ پڑے ٹھیک ہے وہ بلکل بھول جائے تین ماہ کا وقفہ ڈالیں تو مرگا سیٹ ہو جائے گا اب اس کا سارا ڈر شہر خود ہی اتر جائے گا خود ہی کڑوا ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مرگے کا ڈر اتارنے کا کہ اگر مرگا ڈرتا ہو ڈر پوک ہوتا ہو ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹرلے کو پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں ٹھیک ہے اس کی کلگی کے اوپر دیکھیں نشان پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بندے آگئے تھے مرگا لے کے ٹریلر کے طور پہ کہتے تھے بھائی جائے اس کا ٹریلر ہمیں دکھاؤ ذرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی کلگی کے اوپر تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا ان کے پاس سیل مرگا تھا یہ آپ کو پتہ دوگلہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوگلہ ہے ان کے پاس سیل تھا تو میں نے چھوڑ دیا کہتے ہیں یار بھائی کہ یہ ہمارا سیل ہے بلکل ویری فائیڈ جیسے کہتے ہیں یہ ٹرلہ ہے یہ ماجرہ کیا ہو گیا یہ تو اسے اڑ اڑ کے لے رہا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں سے ایسے گمارہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پکڑ لیا انہوں نے کھلے کیل میں چھوڑا تھا دیکھیں یہ کھلے کیل کانٹے میں چھوڑا تھا پکڑ لیا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو دیسی ٹرلیٹ ہے آپ مرگیں جو دھگڑ دھگ ہوتی ہیں نا ایسے قیاسوں میں وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بس یہ سام کی بات ہوتی ہے آپ ان کو ٹیم کتنا دیتے ہیں ان کی خوراک کا کیسے خیار رکھتے ہیں تو باقی میرہ کی ویڈیو آپ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ